اسلام آباد کے جیسے میرے حلقے میں این اے فارٹی سیون میں میں نے ووٹ لیا تقریباً ایک لاکھ پانچ ہزار فارٹی سیکس یوسی تھی تمام یوسی سے میرا مد مقابل ہارا ہے وہ ووٹ لے رہا ہے اکامن ہزار اور ڈیفرنس جو ہے وہ بھی تریپن ہزار سے زائد کا ہے اب وہ جو ہارنے والے کا اتنا ہیوز ڈیفرنس ہے اس کو جتا دیا اور جیتنے والے کو ہرا دیا اسی طرح آپ نے دیکھا جو میرے ساتھ کے دو حلقے ہیں ان میں بھی یہی سچویشن ہے اور میرے ساتھ جو الیکشن ڈڈ رہے تھے وہ صرف یہ نہیں تھا کہ تارک فضل چودری ہو اس میں جماعت اسلامی تھی اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے اس میں مصطفیٰ نواز کھوکر تھا وہ پہلے دن سے ہمارے حق میں ہمارے ساتھ کھڑا ہے اس میں ٹی ایل پی تھی اس نے کل پریس کانفرنس کی ہے اور اسی طرح تمام وہ لوگ جو لوگ ہمارے مد مقابل تھے ان لوگوں نے اس کو ایکسپٹ کیا کہ فارم فارٹی فائیو وہ چیز ہوتی ہے جس کے تمام پولنگ ایجنٹس کے اس کے اوپر دستخط ہوتے ہیں اور اس کی روشنی میں فارم فارٹی سیمن بنتا ہے اب فارم فارٹی فائیو کیا ہے یعنی کہ جو سارا دن ووٹنگ ہوئی ہے اس کی گنتی کرے گا پریزائیڈنگ افیسر اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ افیسر اس کے اندر ہر جو کینڈیٹ ہے اس کے ووٹ لکھے گا اس کو کلکولیٹ کرے گا اور اس کے بعد اس پہ اپنے دستخط بھی کرے گا انگوٹھا بھی لگائے گا اور اسسسٹنٹ پریزائیڈنگ افیسر بھی اس کے اوپر دستخط کرے گا انگوٹھا لگائے گا اور اس کے اوپر تمام پولنگ ایجنٹس جو بیٹھے ہوئے وہ سارے اپنے دستخط کریں گے سب نے کر دیا اور اچھا اگر کسی کو اتراز ہو بہت اہم بات ہے اگر کسی کو اتراز ہو کہ یہ فارم فارٹی فائیو درست نہیں ہے یا گنتی درست نہیں ہے تو وہ وہی اسی وقت اپلیکیشن دے سکتا ہے اس کیس میں بھی اور باتیوں کے کیس میں بھی کسی جگہ کوئی اپلیکیشن نہیں آئی کوئی اپلیکیشن نہیں آئی بیننگ دیر بھائی فارم فارٹی فائیو ہر کسی نے ایکسپٹ کر لیا اب اگلا ریزرٹ کنسولیڈیٹ ہوتا ہے فارٹی سیون فارٹی سیون جو کچھ لکھا ہوا ہے فارٹی فائیو میں اس کو کمپلیٹ لکھ کے فارٹی سیون جاری ہوتا ہے اچھا جو فارٹی فائیو ہے مثلا میرے ہلکے ہیں مثال دے رہا ہوں تھری ایٹی سیون ہے تین سو ستاسی پولنگ سٹیشن تھے تین سو ستاسی پریزائیڈنگ آفیستان نے دسخت کیے انگوٹے لگائے تین سو ستاسی اسسٹنٹ پریزائیڈنگ آفیستان نے دسخت کیے انگوٹے لگائے اور کم سے کم بھی ہر ہلکے میں چار پانچ چھے پولنگ ایجنٹوں تھے یعنی ہر فارم کے اوپر کم سے کم ایک وقت میں کوئی آٹھ نو بندوں نے دسخت کیے اور اگر آٹھ بندے بھی تصور کریں تو تری ایٹی سیون پولنگ سٹیشن ہیں اگر آپ اس کو کم کر کے پانچ بھی تصور کر لیں یعنی چار کر لیں پانچ کر لیں چھے کر لیں ہم ایوریچ چھے کرتے ہیں یعنی دو پریزائیڈنگ آفیستان اور سیسنٹ پریزائیڈنگ آفیستان اور چار ہم پولنگ ایجنٹ تصور کر لیتے ہیں چھے کا مطلب یہ ہوا کہ تری ایٹی سیون تقریباً دو ہزار افراد کے اس کے اوپر دسخت ہیں اور مختلف دو ہزار بندے مختلف لوگوں کے دسخت ہیں مگر اور یہ وہی فارم فارٹی فائیو ہے جو میرے پاس بھی ہے میرے اپوننٹ تارک فضل چودری کے پاس بھی ہے مصطفیٰ کے پاس بھی ہے جماعت اسلامی کے پاس بھی ہے اور کل تحریک لبیق نے بھی میرے ساتھ پریز کانفرز کیا اس کے پاس بھی ہے اور باقی بھی کینڈیٹس کے پاس ہے وہی پیپلز پارٹی کے سبتالحسن بہاری کے پاس بھی ہے اب ایک شخص ایک شخص ریٹرنگ افسر وہ اٹھتا ہے وہ سارے فارم فارٹی فائیو کو سیڈ لائن کرتا ہے اور اپنی مرضی کا ریزرٹ بنا دیتا ہے وہ فارٹی سیون بنا لیتا ہے پھر ہم یہاں آتے ہیں یہاں سے ہمیں سٹے ملتا ہے اور ریٹرنگ افسر مجھے لکھ کے دیتا ہے رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے پوری میڈیا کو میں نے اس دن دکھایا تھا رائٹنگ میں آرڈر دیتا ہے کہ پوسٹ پون ہوگی ہے کنسالڈیشن پراسس ہم نے روک دیا ہے وہ رائٹنگ میں آرڈر لے کہ ہم چلے جاتے ہیں تو پیچھے تارک فضل کو بلا لیتا ہے اس کے ساتھ ٹیمپرنگ کرتا ہے سارا فراڈ کرتا ہے میں فوری طور پر وہاں جاتا ہوں تو ہمارے پر حملہ کر دیتے ہیں اور ریٹنگ افسر ہمیں اندر نہیں جانے دیتا اور ہم یہاں تھے الیکشن کمیشن ہماری اپلیکشن لیتا ہے فوری طور پر اس پر آرڈر کرتا ہے وہ ان کو آرڈر بھیجتا ہے لیکن ہماری کوئی سنگیس سنتا اور اتفاق سے اور عجیب سی بات لگتی ہے کہ الیکشن کمیشن خود سٹے دے رہا ہے خود ان کو روک رہا ہے اور خود کہہ رہا ہے کہ ان کا خلاف ایکشن کیوں نہیں آپ کیوں ہی ہے دیسی ارکتیں کر رہے ہیں اور رات کو نوٹفکیشن جاری کر دیتا ہے جس کو ہم نے آئی کورٹ میں چیلنج کیا اور ابھی وہ آرڈر ریزر ہو گیا ہے ہم امید رکھتے ہیں کہ نوٹفکیشن وہ سیٹسائیڈ ہو جائے گا اب اسی طرح پورے پاکستان میں بہت بڑی تھمینگ مجارٹی کے ساتھ پی ٹی آئی جیتی ہے ہر حلقے میں جیتی ہے فارم فارٹی فائیو موجود ہیں آج جو کچھ ہو رہا ہے میں ایک سیم نیجی خان کی بات کرتا ہوں ذلے کی وہاں لغاری کو جتایا گیا سجاد مہرچینہ وہ بڑی لیڈ سے جیت چکا تھا فارم فارٹی فائیو کے حساب سے بگر اس کو ہرہا دیا گیا اور وہ زرتاج گل زبردستی بڑی مشکل سے مارک اٹھائی ہونے کے باوجود وہ اپنا ریزرٹ لینے میں کامیاب ہوگی ہمارے وہاں اقبال ساکیب صاحب ہیں انہوں نے بھی ایم پی اے کے کینڈیڈیٹ تھے ان کو ہرائیا گیا مخالف کو جتوایا گیا اسی طرح اقبال بڑھانی تھے ان کو بھی ہرائیا گیا اور میرے ساتھ موجود ہیں علی محمد خلول صاحب علی محمد خلول صاحب میرے پاس موجود ہے یہ ان کا حلقہ تھا این اے بانٹی فور یہ جیتے ہیں جناب پچاس ہزار کی لیڈ سے پچاس ہزار کی لیڈ سے یہ آپ کے ایک لاکھ سے نظر تھے ایک لاکھ تیرہ ہزار اس کے موٹ تھے فارم فارٹی فائیو کا مطابق ان کے اپننٹ نے موٹ لیے سکسٹی فور تاؤزن چونسٹھ ہزار پچاس ہزار کی لیڈ سے جیتا ہوا بندہ اس کو را دیا اور یہی آل پورے آپ ڈی جی خان ڈیمین میں ہے پنجاب میں ہے اور بہت ساری کراچی میں بہت ساری جگو پہ اب میں سوال یہ کرتا ہوں کہ جو لوگ کل آپ نے وہ اترے ہوئے چہرے وہ فراڈ وہ کرپ مافیا آپ نے ہی کھٹے بیٹھے ہوئے دیکھا جس کو پی ڈی ایم ٹو کی شکل آپ کہہ سکتے ہیں پی ڈی ایم ون نے جو اس ملک کی تباہی اور جڑے کھوکلی کیے وہ اب پی ڈی ایم ٹو جو کہ جس کو حکارت کی نگاہ سے دیکھتے ہوئے عوام نے مسترد کر دیا اب اشرافیہ کو اور اس بدماشیہ کو ہمارے اوپر مسلط کیا جا رہا ہے اب میں یہ کہتا ہوں کہ جو فراڈ فورجری اور بیمانی اور ڈکیت ہی ان لوگوں نے کی ہے ان کو شرم و حیاء ختم ہو گئی ہے کہ کس موں سے آپ اکھٹے ہو کے اور پھر ہمیں کہتے ہیں آپ سیاسی نہیں ہیں آپ ہمارے ساتھ نہیں بیٹھتے ہم ان کو کہتے ہیں کہ جو آپ نے جرم کیے ہیں اس کو ختم کریں میں آپ کو آفر کرتا ہوں ہم ہر ایک سے بات کرنے کو تیار ہیں مگر جو ہمارا منڈیٹ ہے عوام کا منڈیٹ ہے وہ ان کو واپس کریں جو چوری کی ہیں ہلکے سارے لاہور میں انہوں نے چوری کی ہیں آپ کے سامنے ہی ہے مریم نواز آر گئی تھی نواز شریف آر گیا تھا شباز شریف آر گیا تھا اون آر گیا تھا سارا یہ فراڈ ہے سب آپ کے سامنے ساری تفصیلات آ چکی ہیں اس میں تفصیل میں کیا جائے آپ وہ ہلکے واپس کریں ٹو تھرڈ منڈیٹی سے بھی زیادہ ہماری سیٹیں منتی ہیں حکومت ان کو بنانے دیں جس کو عوام چاہتی ہے آئین میں لکھا ہوا ہے کہ آئین کے دیئے ہوئے اختیارات کے طاعت آپ نے جو جس کو عوام منتخب کرے گی وہ یہ حکومت بنائے گی اور آئین کی وائلیشن میں اگر وہ ٹولا وہ طبقہ جو آپس میں بیٹھ کے ایک ہفتہ پہلے تک دستوں گریبان تھے وہ قوم کی آنکھوں میں دھول جھوک رہے تھے آج پی ڈی ایم ٹو بنانے جا رہے یہ ملک کے لئے تباہ کن ہوگا لوگ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کرتے عوام کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے اوورسیز کو ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں ہے انٹرنیشنل ورڈ ان کے اوپر ٹرسٹ نہیں کر رہی کوئی انویسٹمنٹ نہیں لائے گا اور ان کو اگلے ہی مہینے دو مہینے میں چوبیس بلین ڈالر کی باپسی کرنی ہے ان کے پاس کوئی روڈ میک نہیں ہے جب دیکھیں پبلک سپورٹ سے گورنمنٹ آتی ہے تو وہ پالیسی وہ بناتی ہے جس کو پبلک سپورٹ ہوتی ہے اس کو انٹرنیشنل ورڈ ریکنگائز کرتی ہے اس کو اوپر ٹرسیز ریکنگائز کرتے ہیں پھر انویسٹمنٹ آتی ہے پھر ملک آگے چلا کرتے ہیں لیکن جس انداز سے یہ چلانا چاہتے ہیں یہ ملک کی تباہی کرنا چاہتے ہیں تو میں سوال کرتا ہوں اپنے انداروں سے جو اس ملک کی حفاظت کے ذمہ دار ہیں کیا آپ نے ملک کی حفاظت کی بجائے ملک کی جڑے کھوکلی اگر کرنی ہے اور ان ظالموں ان جابروں اور ان چوروں اور ڈاکوں کی مدد کرنی ہے اور اس ڈکیتی میں آپ شریک کار ہو کے ان کو آگے لانا چاہتے ہیں تو کیا یہ آپ ملک کی خدمت کر رہے ہیں یا ایک شخص جو جیل میں بیٹھا ہے اس کی دشمنی میں ملک کو کھوکلا کر رہے ہیں پچیس کروڑ عوام سے آپ بدلے لے رہے ہیں اور اس کا نقصان ہمارے ان پچیس کروڑ عوام کو بھی ہے اور ان کے بچوں کے مستقبل کو بھی ہے خدا رہا آج بھی ہوش کے نہ کھل لے اور آخری بات میں منصف آزم چیف جسل صاحب پاکستان سے مطالبہ کرتا ہوں کہ آج پورے پاکستان میں پوری دنیا میں شور اٹھ شکا ہے جو ڈراما جو فراڈ جو ڈکیتی جمہوریت کے نام پہ آئین کے نام پہ قانون کے نام پہ ہو رہا ہے خدا کے لیے آپ کے آنکھیں اور کان کھلنے چاہیے آپ کو رات کو عدالتیں تو نہ لگائیں لیکن دن میں تو لگا لے لوگوں کو انصاف دے پچیس کروڑ عوام کیا کرے کس کے پاس جائے اگر آپ نے بھی انصاف نہ دیا تو آپ کا نام بھی تاریخ میں تاریخ ترین الفاظ میں لکھا جائے گا آج صرف عدلیہ سے توقع ہے میں کہتا ہوں کہ وہ ہوش کے نہ کھن لے عدلیہ کم سے کم لوگوں کو انصاف دے لوگوں کے بنیادی حقوق کا تحفظ کرے تاکہ ہم ملک کو آگے لے جا سکے شکریہ